اسلام علیکم جی باہر آج ہے بہت ہیوئی ازم کی بارش پوری رات بارش ہوئی ہے اور سب کچھ پانی پانی ہو چکا تو صبح کے آٹھ بجے ابھی ہم بنا دیں ناشتہ اور اس کے بعد اگلے کام سوچتے ہیں کہ کرنا کیا ہے آج قسم باللہ رب العالمین بل قضینا غیر دین اللہ دین فہو دین الحق دین الأمیار انہم الاسلام الروم عطیاء قسم باللہ رب العالمین و قضاینا غیر دین الاہدین تقوی دین العقب قیدین الاملیاء انہم الاسلام الروم عطیاء هذا الدر و هذه الكلمہ بمدیح الهادیت انتظم اضاعت بالمختاری الظلم یہ بھی یہ سین ہے کہ 11.45 منٹ ہو گئے ہیں اور میں جا رہا ہوں اپنی امی کو لے کے داکٹر کے پاس کیونکہ آج یہی پلانس تھے تو چلتے ہیں ڈاکٹر کے پاس اور راستے میں بارش کے بعد موسم بسیکلی اور جو باقی جو آس پاس محبول ہے وہ ہوتا کیسا ہے چلیں یہ سارا کام کر کرا کہ ڈاکٹر کے پاس سے ہو کے بلیوریا سے ہو کے ابھی میں پہنچا ہوں اپنی امی کے چاہت اپارا مرکیٹ اور اپارا مرکیٹ میں بھی مجھے دو کام ہیں ایک گھر میں کچھ سامان پیک کرنا ہے اس کے لئے مجھے کچھ پیٹیاں ریکوائیڈ ہیں اور سیکلی مجھے پرچیز کرنے ہیں ڈرائی فروٹ تو اب نیچے کمنٹس میں میرے دوست لازمی کمنٹ کریں گے امیروں کی خوراکیں اور فلانوں کی خوراکیں لیکن چلیں ابھی رمضان آنے والا ہے رمضان میں اس کی تیاری کے لیے بسیکلی ہمیں کچھ ڈرائی فروٹ سے ریکوائیڈ ہیں تو چلتے ہیں اور پرچیز کرنے ہیں کچھ چیزیں اپا راوارکیٹ ڈرائیوین اسلامباد بسیکلی موسیقی پیپل بیسٹ آف دا بیسٹ ٹرافک سسٹم ان پاکستان جو آگا ہے وہ آپ کو اسلامباد میں ملتا ہے لیکن یہاں پہ یہاں پہ یہ سیند بھی ہوتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نو گو ایریا جو ہے یعنی کہ آپ یہ ون وے ہے اور ون وے کی خلافرزی دن دہاڑے کھلے عام ہو رہی ہے اور کوئی بھی پوچھنے والا انسان یہاں پہ موجود اس وقت نہیں ہے بلکہ اس وقت کیا میں پارہ میں پچھلے میرے خیال میں پچیس سالوں سے آ رہا ہوں اور ہمیشہ یہاں پہ یہ ون وے کی خلافرزی ہی ہوتی ہے تو میں نہیں کہ ہم نے صرف سگنلز پہ ہی لوگوں کو رکھا ہوا ہے کہ بھئی آپ نے لوگوں کے چالان کرنے اور لوگوں کو آپ نے پکڑنا ہے اور ان کو پانچ پانچ سو کے وہ کرنے اور ون وے کی خلافرزی جو جیسے مرضی کرتا ہے جب تک گاڑی لگے گی نہیں تب تک ٹریفک پولیس ہو آپ کے پاس آ کے آپ سے کچھ پوچھے گی نہیں کہ بھئی کون کہاں سے آ رہا تھا کیا تھا کیا سیندہ تو آئی ڈونڈ نو کہ یہ کیا سسٹم ہمارے ملک میں چال رہا ہے اور لوگ کیوں اس طرح سیٹ کرتے ہیں اور کیوں ایتھارٹیز جو ہیں وہ ایر ریسپونسیبل ہیں اپنے کام مکمل کیوں نہیں کرتی تو ابھی ہم جلتے ہیں امی کو میں پک کرتا ہوں پھر ہم آگے چلیں گے تو جی گھر آمد ہو چکی ہے اور آپ کو ملواتا ہوں میں بڑے ہی سپیشل ایک پرسنیلٹی ہے اس سے تو چلیں دیشیز ہر نیمیز ہری ہری کیا ہو رہا ہے اس کو ایسے کریں ایسے اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح اوہ 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 اچھا تو جی بات یہ ہے کہ رات کے آٹھ پچکر تقریبا بیس منٹ ہو چکے ہیں اور بہت ہی ہیکٹی کارز کا دن رہا اوورال بہت سارے کام کے بہت سارا حسل میں پورا دن گزر گیا تو ابھی کام ختم نہیں ہوئے ابھی مجھے جانا ہے ابوگا پک کرنا ہے اور پھر یہ جو ولوگ ہوگا یہ انڈ ہوگا اور جاتے جاتے آپ کو ایک اچھی بات بھی بتائی جائے گی تو اگر آپ کو یہ ولوگ ابھی تک پسند آیا ہے اور آپ مزید طرح کے ولوگز دیکھنا چاہتے ہیں تو دائم کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل نہ بھولیے گا تو ابھی میں جاؤں گا بھوگو پک کرنے اور اس کے بعد آکے آپ سے بات کرتے ہیں بات یہ کہ میں واپس آ چکا ہوں اور رات کے تقریبا نو بت چکے ہیں اور خبروں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سعودی عرب میں کل صبح روزہ نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ پرسون روزہ ہوگا اور ایکسپیکٹڈ یہ ہے ہمارے محکمہ موسمیات نے بھی اس چیز تو جی بات یہ ہے کہ رات کے تقریبا نو بڑ چکے ہیں اور خبروں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ پرسون یعنی کہ تئیس تاریخ جمرات والے دن پہلا روزہ ہوگا محکمہ موسمیات نے اس کا کبھی امکان ظاہر کیا ہے تو ہوفولی کہ روزہ ہو لیکن اگر نہیں بھی ہوتا تو رمضان جو ہے وہ انشاءاللہ جمعے سے سٹارٹ ہو جائے گا تو آخری بات جو آپ لوگ سے کرنی تھی آج کے اس وڈاغ میں وہ یہ تھی کہ رمضان المبارک کی قیمتی گھڑیاں آ رہی ہیں اور ان قیمتی گھڑیوں میں آپ لوگ اپنے لئے بھی دعائیں کریں اگر کوئی میچور لوگ ہیں ان کی آل اولاد موجود ہیں تو وہ ان کے لئے بھی دعا کریں میرے لئے بھی دعا کریں اور تمام پاکستان کے لئے دعا کریں خاص کر امت مسلمہ کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالی اس رمضان المبارک میں ہماری دعاوں کو قبول فرمالیں اور تمام امت مسلمہ بالخصوص پاکستان کے حالات پر اللہ تعالی رحم فرمائے اور ہم سب کو یہ جو انارکی کی سچویشن ہے نا کہ ایدھر رمضان ہے یا غیر رمضان ہے غرمت والے مہینے ہیں یا نہیں ہیں اور ان تمام مہینوں میں جو ہے وہ ہم لوگ ایک انارکی کی سچویشن میں لائف اپنی گزار رہے ہیں اور بڑی ہی انسرٹن قسم کی جو ہے سچویشن یہاں پہ ہے آپ دیکھ لیں ٹارگٹ کیلنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے بھتہ خوری جو ہے وہ ہو رہی ہے لوگ جو ہیں وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں ملک بین ڈرین ہو رہا ہے جو کیپل یا جو جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ قابل لوگ ہیں وہ ملک چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں تو اس سے بڑا لوس اور کیا ہو سکتا ہے تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات پر اپنا رحم فرمائے اور پاکستان کو دن دھونگنی رات چھوڑنی ترکیتہ فرمائے اور ابھی کا میرا ولوگ جو ہے وہ یہی پینڈ ہوتا ہے رات کے نو بچوں کے صبح میں نے آٹھ بچے سٹارٹ کیا تھا یہ ولوگ ریکارڈ کرنا تو اس کے پر تھوڑی مہنم بھی لگی ہے تو اگر آپ اس طرح کے ڈیلی لائف ولوگز دیکھنا چاہتے ہیں اور اس طرح کی تھوڑی بہت قسم کی انڈ پر بات تھا تھوڑی بہت سننا چاہتے ہیں تو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور بیل آئیکن کو اپریس کرنا بلکل نہ ہو لے گا ملتے ہیں آپ سے اگلے ولوگ میں تب تک اپنا خیال رکھے گا اور رمضان مبارک کی بابرکت ساتھ میں مجھے دعاوں میں بالخصوص یاد رکھے گا السلام علیکم